اور یاد رکھو میرے پاس ایک فوٹو آیا ہے وہ جو لہور والے مولوی شاہب ہیں یہ اس موسیقے ہاتھوں میں ہاتھ رال کر اظہارے تازے یہ لگتا ہے یہ سارے ناس کی یہ کٹھیں ہیں جو نعرہ راکھا ناسم نے نہیں لگایا جو نعرہ غریب نواز نے نہیں لگایا وہ نعرہ آل سنت کے سٹیج پر نہیں چلے گا چلے گا تو یہ نعرہ چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربہ و بالسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم و رسولہ السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابہ یا سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ معزز سامین و ناظرین امید ہے آپ باخریت ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ زمانے میں رکھے سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو سمات فرما لیجئے انشاءاللہ اس کے بعد مزید میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اور یاد رکھو میرے پاس ایک فوٹو آیا ہے وہ جو لہور والے مولوی شاہب ہیں یہ اس موسیقے ہاتھوں میں ہاتھ رال کر اظہار تازے یہ لگتا ہے یہ سارے ناس کی یہ کٹھیں ہیں اصل معاملہ صحابہ نہیں ہے جی ناظرین اکرام آپ نے اس حنیف قریشی کی گفتگو سماتھ فرمای ہے اس کی گفتگو پر میں اپنے بعد میں کمٹس دوں گا لیکن پہلے میں یہ وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس طرح کے پرپوگنڈے کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ان کی مجبوریاں کیا ہے تو یہ میں آپ کی سماتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ماضی کے اندر جو انہوں نے سنیت کے لبادے میں عقائدِ علی سنت اور نظریاتِ علی سنت سے انحراف کر کے بدعقیدگی کو پھیلایا ہے رفضیت و تفضیلیت کو پرموٹ کیا ہے یہ اپنے ان کبھی حرکات پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں عوام کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اور پھر بالخصوص آج کی محول اور آج کی حالات میں جو شخص جس قدر حضرتِ قائدِ علی سنت کن ذلما با حلو علوم وارثِ علومِ علی حضرت مردِ حریت و مردِ سقامت اسیرِ تحفظِ نموسِ صدیقِ اکبر و صدیقِ قبرہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی دامت برکاتم القدسیہ کی ذات کے خلاف جتنا زیادہ پرپوگنڈا کرنے والا ہو اور ان کے خلاف جتنا زیادہ بولنے والا ہو آج کل اس کی سب سے زیادہ بولی لگ رہی ہے چونکہ سوداغروں کا زمانہ ہے اور ضمیر فروش بھی اس عریف قرشیجہ سے متعدد دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ناظرین اکرام آپ کے لیے جس طرح کے کسی نے کہا تھا کہ لباسِ خضر میں یہاں ہزار اورہ ہزان پھرتے ہیں اگر جینے کی تمنہ ہے تو پہچان پیدا کر آج کے محول میں آج کی اس مادہ پرستی اور فتنوں کے دور میں پہچان پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنوں اور بگانوں کی پہچان پیدا کرو اور عقائدی آل سنت نظریات آل سنت کے جو سچے پیرے دار ہیں ان کا دست و بازو بنو ان کا ساتھ دو اور آل سنت و جماعت کے علم کو بلند کرنے کے لیے ہر وقت اور ہر ممکنہ کوشش کے لیے ہم وقت تیار رہو تو ناظرین اکرام اس عریف قریشی نے جو اپنی گفتگو میں ایک تصویر پر تبصرہ کرتے ہوئے جس طرح کے پچھلے دنوں ایک تصویر حضرت قائدی آل سنت دامت برقات ملکتسیہ کی ذات کے ساتھ ویرل ہوئی اور پھر ان کی ایک ویڈیو بھی ویرل کی گئی لیکن انہوں نے رجوع کر لیا ہے علماء کرام کے سامنے توبہ رجوع انہوں نے اعتراف جرم کرنے کے بعد کیا ہے میں مسلمہ برعظیم قادری بن مفتیب سبحان قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے قرار کرتا ہوں کہ ایک مجلس میں مجھ سے بہت سی ایسی باتیں سادر ہوئی ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے مسلمہ نظریات کے خلاف ہیں حضرت سیدنا امیر المومنین علی کرنم اللہ کریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں کے مابین جو معاملات ہوئے ان پر میں نے اہل سنت کے پیش شدہ اور متفقہ واقف سے انحراف کیا اس طرح میں نے یزید کے بارے میں جو باتیں کی ان سے یہ واضح تاثر ہوا کہ میں یزید کا حمایتی ہوں بے شک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہی حق ہے اور اس سے ہٹ کر ناصبیت خارجیت اور رافضیت سب باطل نظریات ہیں میں مفتی عظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر علماء سنت کی موجودگی میں اپنے ان تمام گمراہ باتوں سے کسی تعویر و توجیر کے بغیر غیر مشروع توبہ و رجوع کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سمیم قلب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے حبیب مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفید پر میری اس خطا اور لغزش کو معاف فرمائے ہوں اس حنیف کرشی کی طرح نہیں کہ جس طرح اس نے کہا کہ اگر میرے سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو میں توبہ و رجوع کرتا ہوں اگر مگر کی بات نہیں بلیقین سو فیصد اس شخص نے صحابہ اکرام علی مردوان کی مقدس نفوس پر تبرہ کیا ہے اور حضرت سیدہ تک یہ بات آئیرہ سیدہ اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہ حاقی مقدس ذات کے لحاظ سے اس نے زبان درازی کی ہوئی ہے اور یہ مجرم ہے جب تک یہ اعتراف جرم نہیں کرے گا تب تک اس کا رجوع اور اس کا توبہ ہم قبول نہیں کریں گے ہم اس کا پیچھے نہیں چھوڑیں گے اعتراف جرم کرنے کے بعد چونکہ اس نے بارہا مرتبہ توبہ کی رجوع کیا وہ جس طرح کی ہے کہ شام کو میں خوب سے پی صبح کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھوں سے جنت منا گئی یہ آئے روز توبہ بھی کرتا ہے رجوع بھی کرتا ہے پھر جو اس کی عادت ہے جو اس کا وطیرہ ہے سب کا اسی پر یہ عمل کرتا ہے اور اب رہا ہے تیرا یہ کہنا کہ یہ سارے نصبیں کٹھے ہو گئے ہیں نہیں انیف کریشی یہ تجھے غلط فاہم ہی ہوئی ہے یہ تو حضرت سیدنا موجددد الفیسان شیخ عامد سنندی فروق علیہ الرحمہ کے دور سے چلا رہا ہے کہ جو بھی آل بیت اطار رضی اللہ عنہ ہم کی نموز پر پیرا دے ان کی محبت کی فرضیت اور اس محبت کی جو شرائط ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے تو انہیں نصبیت کا تانہ دیا جاتا ہے یہ تو ہمارے اصلاف سے چلا رہا ہے اور الحمدللہ ہمیں اسے کوئی پرشانی لاحق نہیں ہوتی ہم اپنے ان اصلاف کے نقش قدم پر چل کر جو کردار ادا کر رہے ہیں الحمدللہ ہم اس پر مطمئن ہیں لیکن تم اپنی خیر مراؤ اور میں تمہیں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ رفضی اور تفضیلی سارے کٹھے ہو گئے ہیں نظرین اکرام یہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کانوں سے سماعت کر سکتے ہیں یہ سٹیج پر آپ دیکھ لیں یہ سارے وہی کھٹمل جو کہ سنیت کے لبادے میں آج تک سنیوں کا یہ خون چنستے رہے ہیں اور سنیوں کے نظرانیں بٹور بٹور کر وہاں رفضیوں کے چرن میں جا کر چرتے رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یہ ریاض شاہ کون ہے یہ انیف قریشی اقبال چشتی یہ امتیاز شاہ یہ سارے کے سارے ایک سٹیج پر بیٹھ کر اور پھر ریاض شاہ کس طرح کی کفتگو کر رہا ہے اور یہ سارے بگلے بجا رہے ہیں جو نعرہ راکھت آسم نے نہیں لے گایا جو نعرہ غریب نواز نے نہیں لے گایا وہ نعرہ آل سنت کے سٹیج پر نہیں چلے گا چلے گا تو یہ نعرہ چلے گا نعرہ ہے اے جنی نعرہ جی ناظرین اکرام آپ نے سماعت فرما لیا ہے اور ہنیف قریشی یہ ہے رفضیت اور تفضیلیت کا گٹ یور جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کندے کے ساتھ کوندہ ملا کر صحاب اکرام آل مردوان کی مقدس نفوس پر تبرہ کر رہے ہیں اس لیے تم اپنی خیر مناؤ تمہارا پیچھ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں تم یاد کروگے کہ تم نے جو آل سنت و جماعت کی عقائد و نظریات کے ساتھ کھلوار کیا اور معاذ اللہ تم نے سنیت کے لئے بعد میں رفضیت اور تفضیلیت کو پرموٹ کیا ہے ہم انشاءاللہ فکر رضا کے وارث ہیں ہم حضرت امام احمد رضا خانفازل بریلوی قدس حسیل العزیز کے فکر کے دائی ہیں انشاءاللہ آخری سانس تک ہم فکر رضا کا پرچم بلند کر کے رکھیں گے اور ہم انشاءاللہ آخری سانس تک خارجیت و ناسبیت و تفضیلیت و رفضیت کے ہم دات کھٹے کرتے رہیں گے الحمدللہ ہمارے قائد قائدیہ السننت حضور کن ظلم آدامت برقاتم العالیہ نے ہمیں صرف فکر رضا کی گھٹی دی ہے ہمیں عزت و نموسی آل بیتی اطہار و صحابہ اکرام آل ملدوان پر پیرا دینا ہی سکھایا ہے اور تم جیسے کھٹملوں کو نہ کچھ چننس بہانے کا ہمیں گروہ سکھایا ہے انشاءاللہ ہم آخری سانس تک تمہارا تعاقب کریں گے اور حضرت قائدیہ اللہ سننت حضور کن ظلم آدامت برقاتم العالیہ کی ذات کا کیا کہنا ارے ان جیسا کوئی کردار تو دکھاؤ ان جیسا کسی کا کوئی علمی لیول تو دکھاؤ جہاں آج سوداغروں کی بنیاں لگ رہی ہیں اور تم جیسے ضمیر فروش اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں وہاں وہ مرد حروریت و مرد استقامت جس نے اپنے کردار کو بھی بچایا اور عقیدیہ سنت کو بھی بچایا اور قرآن سنت کی حقیقی ترجمانی کی ہے لون تیز ہے سورج کی تمازت بھی بہت ہے حالانکہ ضمیروں کی تجارت بھی بہت ہے یہ ضمیر فروش تم جیسے جنہوں نے آل سنت کے عقید و نظریات کے ساتھ کھلوار کیا اور رفضیت و تفضیلیت کو پرموٹ کیا اب ان کا آخری وقت آ چکا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر انعیت سے فکر رضا کا علم بلند ہو کر کے رہے گا ہم انشاءاللہ آخری سانس تک عقید سنت پر پیرا دیتے رہیں گے وما توفیقی اللہ باللہ